اسلام علیکم بن بھر کے ساتھ میں ہوں جنت جمشید اور میں ہوں زشان بشیر ناظرین آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی لیکن آپ کو بتائیں کہ کراچی میں محرم الحرام کے آغاز سے قبل ہی امنومان کی صورتحال خراب ہو گئی ہے گزشتہ روز کراچی کے علاقے کریم آباد میں فارنگ میں محکمہ انصداد دہشتگردی کے ڈی ایس پی شہید ہو گئے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے آپ کو بتائیں کہ جو انتظامات کیے جا رہے ہیں سیکیورٹی کے صورتحال کے پیش ناظر پاک فوج بھی تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے محرم الحرام میں سیکیورٹی صورتحال پر سوبوں کے جانب سے ایک مراصلہ بھیجا گیا تھا وفاقی حکومت کو جس میں تمام تر سیکیورٹی اقدامات کی یقین دہانی کے حوالے سے درش کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف معاملات بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کے اس میں ڈسکس کیے گئے تھے وفاقی حکومت کی جانب سے اس کے بعد وزارت داخلہ کو یہ مراصلہ بھیجا گیا اور فوج کی تعینات کے حوالے سے لکھا گیا جس کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ فوج کہاں تعینات کرنی ہے اور کتنی اور کب تعینات کرنی ہے اس حوالے سے صوبے اپنے طور پر فیصلہ کریں گے بلکل ایسا ہی ہے جبکہ سیکیورٹی سخت کرنے کے لیے تمام تر انتظامات صوبوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں سیکیورٹی کے معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار جنرل اٹائیٹ غلام مصطفی صاحب موجود ہیں جنرل صاحب بہت شکریہ دن بھر کو وقت دینے کے لیے سر کہیے گا کہ اگر ہم پاکستان کی مجموعی طور پر سیکیورٹی صورتحال کی بات کریں تو کراچی میں ایک بڑا فسوسناک واقعہ کل پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک ڈی ایس پی جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے کتنا مشکل ہوتا ہے محرم جیسے مہینے میں سیکیورٹی صورتحال کو ٹھیک کرنا یا بہتر کرنا آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے یہ سیکیورٹی کا ایک پروسس ہے یہ ون آف نہیں ہے کہ آپ ایک دن سیکیورٹی کر لیں گے یہ کٹیونیس ایک ایفرٹ ہے جو ہماری جیلان کھوٹ پڑے گئے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو سیویلین سیکیورٹی لائن پوٹسنڈ ایجینسیز ہیں ان کے مسائل بھی پڑے ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ کہیں بہتر نہیں جا رہے تو اب یہ واقعہ ہوا ہے انپرشنیٹ اب ہر دیگرہ پر ہر دیگرہ سوج کو لے کے آئیں گے تو وہ تو مسئلہ کا حل نہیں ہے بلکل مسئلہ کال یہ ہی ہے کہ جو ہماری سیویلین ڈیڈیشپ ہے وہ اس مسئلے کو سنچے اور یہ جو پاسس ہے ملک کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کا وہ خاص طور پر کچھ یہ افسر شائر کا جو پاکستان کی اکانومی کا ایک حب ہے وہ بہت زیادہ اہم بھی ہے ذوری بھی ہے اور اس کے لیے اجیسے میں نے پہلے ہی درس کی کہ تمام مزاروں کو بلکر ٹھیک ہے فارڈ جب پاکستان کی ہے جہاں جو پڑتی آتے ہیں فارڈ اپنا کام کرتی ہیں لیکن وہ کام کر کے نکل جائیں وہ پرمنٹ وہاں بھی رہیں گے نہیں اس کو اگر ہم نے ایک واقعہ کی ریاکشن میں یہ کریں گے اور اس کے بعد واپس چلی جائے گی تو یہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو سر آپ حکومت کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ انہیں کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آسکیں دیکھئے یہ جو ہمارے لان فرسن ایجنسی ہیں یہ کافی اس میں کافی ایکسپریئنس لوگ ہیں یہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کیا چھیلے ایسی ہیں جو آپ کی سیکیورٹی کو خراب کر رہی ہیں جو مسائل پڑ رہے ہیں وہ جو بیسک ان کے جاناثر ہیں ان کو دیکھ کر نہیں کرنا پاہت ہوئی ہے کاجی ایسے شہر میں جہاں پہ جران پیشہ فرات کی بھرمار ہے جہاں پہ بر قسم کے مجیم لوگ موجود ہیں اور پھر شہر اس میں سے ہم نے اتنا بڑھا دیا ہے تو اس کی شہر کی مینجمنٹ بائیٹسل پر ایک ملک کی مینجمنٹ کتنی من گئی ہے اس کے لیے اس کے لیے جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا بقیدہ منصوبے کے تحت کاشی کو ہو لاہور کو ہو باقی چھوٹے شہر امام پر بھی ہو تو ہمیں منصوبہ بندی کے تحت اس کا آگے چلنا پڑے گا ہر قدم سمجھ کے آگے لے کے چلے گا اور منصوبے کے تحت تو یہ معاملات کنٹرول کیے جا سکتے ہیں دنیا میں ہوئے ہیں اور لوگوں نے کنٹرول کیے ہیں بڑے بڑے شہروں میں لیکن اب یہاں پر کنٹرول کی جا سکتے ہیں جنرل صاحب آپ نے کہا کہ بقاعدہ ایک پلاننگ کے ضرورت ہے ہمارے جو لا انفورشمنٹ کے ادارے ہیں پولیس جس میں شامل ہے دیگر ادارے جو ہے وہ شامل ہیں افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ انہیں پولیٹس سائز بہت زیادہ کر دیا گیا ہے اگر پولیس کی بات کریں تو وہاں پر جو ایک تو سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کی جاتی ہیں پھر پروٹوکول کی ڈیوٹی میں مصروف ہوتے ہیں تو آلٹی میٹلی پھر ایسے موقع پر پاک فوج کو ہی میدان میں لانا پڑتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے تو کیا ایسا میکنزم ہو کہ ہم دیگر اداروں کو بھی سٹرانگ کر سکیں دیکھئے پولیس اور آپ کے جو دوسری انٹیلیجنس ہیں یہ سیز ہیں جو سیویل انٹیلیجنس ہیں وہ گسٹس ہیں آپ کی سیکیورٹی کے لیے یہ کام سوچ کا نہیں ہے کہ شہروں کی سیکیورٹی کرے ہر دیگر کی سیکیورٹی کرے ٹھیک ہے دیشنگردی اخلاف فوج تو ان اداروں کو جب تک آپ سے یہ نکلیں نکالیں گے سیاسی معاملات کو الہذا نہیں کریں گے ان سے اور وہاں پر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ بدکسم بھی یہ ہے کہ بہت اشتر لوگ بھی ہیں لیکن پھر اس میں کالی بھیڑے بھی شامل ہیں اس میں جن کے بارے میں آپ مختلف کی داستانے میں سنتے رہتے ہیں تو یہ ہے کہ ہمیں ایک holiestiq گروہ لے کر آپ کو جب تک آپ کی پولیس ٹراغ کرنے پڑے گی آپ کو ان کو آپ کو resourcing بھی دیں پھر ان کو پر چیک بھی ہونا چاہیئے ہمارا جو ہے لا انپورسمنٹ میں جو ہماری پولیس ہے سیولین انڈ ایڈیجنسیز ہیں انٹریلیز ایڈیجنسیز ہیں پھر جو ہمارا ادالتی نظام میں اس سارے کوئے مربوط نظام کے تعداب کرے گا تو کام بنے گا ایک ریالسٹک اپروچ ہونی چاہیے اور پولیس کو تمام تر ریسورسز ملنے چاہیے تاکہ وہ اس طرح کی صورتحال سے کاؤنٹر کر سکے ہمارے ساتھ جنرل ریٹائٹ غلام مصطفی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی میں محرم کے آغاز سے قبل ہی امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کے باعث گزشتہ روز کراچی کے علاقے کریم آباد کے قریف فائرنگ میں محرم صداد دیشتگردی کے ڈیپٹی سپریٹینٹن اف پولیس علی رضا اور ایک سیکیورٹی گارڈ کو قاتلانہ حملے میں جانبہ کر دیا گیا تھا ڈی ایس پی علی رضا کے قتل کی الفجر نامی تنظیم نے ذمہ داری قبول کر لی ہے کراچی میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ کافی خراب بتائی جا رہی ہے جہاں بلکل اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں جہاں پر سیکیورٹی اداروں کے افسران کو اہل کاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی روک تھام کے لیے کیا ایک داماز اٹھائے جاتے ہیں بیرو چیف سن شعب برنی حضود ہیں ان سے اس حوالے سے جان لیتے ہیں شعب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ڈی ایس پی علی رضا اور ایک سیکیورٹی گارڈ کو یہاں پر شہید کر دیا گیا تھا اس معاملے میں اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں اور خصوصی طور پر جس تنظیم کی جانب سے ذمہ داری قبول کی گئی تھی اس سوالے سے کیا آپ مزید حقائق سامنے آ رہے ہیں جی دیکھیں جس طرح گزشتہ شب ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے ڈی ایس پی علی رضا جو کہ گزشتہ اٹھارہ برس سے سی ٹی ڈی میں تائنات تھے اس سے قبل پانس سال یہ سی آئی پولیس میں تائنات رہے اور یہ اے ایس آئی رینگ پر بھرتی ہوئے تھے اور پھر ترقی پاتے پاتے اب یہ ڈی ایس پی تک جہاں پہنچے تھے تو جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ایک تو ان کی بدنصیبی کہلیں یا سیکیورٹی کا کنسن کہلیں کہ ان کے ساتھ اس وقت کوئی محافظ نہیں تھے کوئی سیکیورٹی اہلکار نہیں تھا ان کے ساتھ کوئی پولیس والا موجود نہیں تھا جس وقت ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور یہی ان کی وجہ تھی کہ ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا یہ اس جگہ جو شکیل کارپوریشن نامی جو فلیٹس ہیں یہ وہ معمول کے مطابق جاتے تھے کیونکہ ان کا آبائی تعلق اسی رہائشی عمارت سے تھا اور یہ وہاں پہ روٹین کے مطابق جاتے تھے تو دہشتگردوں کا یہ آسان حدف تھا کہ یہ وہاں ڈیلی ان کی مومنٹ ہوتی تھی تو انہوں نے وہاں پہ ریکی کری اور ان کو ٹارگٹ کر کے فائرنگ کر کے نشانہ بنایا اب اس قتل کے بعد تحقیقات تو آگے بڑھ رہی ہے لیکن جس طرح آپ نے خود بتایا کہ کلدم تنظیم کی جانب سے ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا اور انہوں نے اس واقعے کی ذمہ داری بھی قبول کی سی ٹی ڈی کے افسر ہیں راجہ عمر خطاب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس طرح کا دوسرا واقعہ ہے جہاں پہ پولیس کے افسر کو نشانہ بنایا گیا ہے اس سے قبل ایک واقعہ سراب گوٹ کے علاقے میں ہوا تھا جہاں پہ پولیس اہلکار کا قتل کیا گیا تھا اور اب یہ دوسرا واقعہ ہے جو ارد فضل نامی تنظیم ہے کچھ اس تنظیم کے بارے میں معلوم ہو سکا کہ کون اس تنظیم کو ہیٹ کرتا ہے اور اس تنظیم کے مقاصد کیا ہیں جی دیکھیں ابھی تک اوفیشلی اس تنظیم کو کوئی گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی اتنا زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہیں دی گئی ہیں میڈیا کو کیونکہ یہ ایک الادم تنظیم ہے لیکن ابھی کیونکہ اس پہ رول آؤٹ کرنے کا کام اس وقت جاری ہے پولیس اور ڈیگر لائن فورسمنٹ ادارے جو ہیں وہاں تحقیقات کر رہے ہیں لیکن ان کو ابھی تک کوئی ایسی سی سی ٹی وی وغیرہ نہیں ملی جس پہ وہ موٹر سائیکل سوار جو حملہ آور تھے جن کی تعداد دو بتائی جاتی ہے جو فائرنگ کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہوئے فائرنگ کرنے والے ملزمان نے جب یہ گاڑی سے اتر کے پیدل اس فلیٹوں میں اندر کی جانب جا رہے تھے اس وقت ان پر گولیاں چلائیں اور اسٹریٹ فائر کیا جو کہ ان کی ہیڈ شوٹ انجری ہوئی جو ان کے لیے جان لے وہاں ثابت ہوئی کل ماہ پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں انہی کو حدف بنایا گیا اور انہی کو نشانہ بنا کے قتل کیا گیا اچھا اس معاملے کی انویسٹیگیشنز تو ہو رہی ہیں یقیناً اس حوالے سے جو بھی آؤٹکم ہوگا وہ بھی دیکھیں گے ہم یہ بتائی گا کہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اچھا دیکھیں محرم الحرام میں تو سیکیوروٹی ویسے ہی صوبہ سندھ میں ہائی الٹ ہوتی ہے آج صوبہی وزیر زیا لنجار جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں صوبہ سندھ کے انہوں نے نمازی جنازہ میں شرکت کری اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیکیوروٹی ہائی الٹ تھی لیکن اس معاملے میں جو سیکیوروٹی نیگلیجنس ہوئی ہے اس وجہ سے اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا اور جو اس طرح کے سی ٹی ٹی کے افساران ہیں جن کو تھریٹس ہوتی ہیں اور ان کو ہائی الٹ میں رکھا گیا ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ اگر محافظ نہیں ہوں گے تو یہ ایک کوتائی ہے اس کے ساتھ سعید غنی نے بھی ایک بیان جاری کرا انہوں نے میڈیا ٹاک کری جو کہ صوبہی وزیر ہیں سندھ کے انہوں نے بھی کہا کہ ایسے ہیلکار یا افسران جو کہ پولیس کے پاس ہیں وہ چند ہیں یعنی ان کی تدہ دس سے زائد بھی نہیں ہیں جو اس طرح کے آپریشنز کرتے ہیں کل ادم تنظیموں کے خلاف یا گینگ وار کے خلاف یا ملیٹنڈ جو فیکٹر ہیں ان کے خلاف تو ان کے پاس کا سیکیورٹی نہیں ہوتی تو اس سے پولیس کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے اچھا یہ جو علی رزا ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے سی ٹی ٹی میں تقریباً صرف کی تو یہ چودری اسلم کے نمبر ٹو کہلاتے تھے چودری اسلم اس وقت ایس اس پی ہوتے تھے تو یہ ان کے نمبر ٹو ہوتے تھے اور تمام آپریشنز میں یہ ان کے ساتھ گراؤنڈ پہ موجود ہوتے تھے میں نے خود ایسے درجنوں آپریشنز کور کریں جہاں پہ علی رزا آگے آگے ہوتے تھے خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا جو لیاری گینگ وار کے خلاف نو روز تک جاری رہنے والا لیاری آپریشن تھا جو کہ چیل چوک پہ ہوتا تھا اس میں بھی علی رزا اور چودری اسلم کی تصاویر آج بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی جا سکتی ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور یہ ایک حالی پیچھے بیٹھ کے کام نہیں کرتے تھے بلکہ گلی محلوں میں خود اندر جاتے تھے آپریشن کی نگرانی کرتے تھے اور اپنے اہلکاروں کے ساتھ موجود ہوتے تھے اس کے علاوہ یہ لیاری گینگ وار کے جو کئی کارندے ہیں ان کو پکڑ چکے ہیں کل ادم تنظیموں کے خلاف انہوں نے کاروائی کی ہیں مختلف جو آپریشنز ہوتے تھے اس میں یہ لیٹ کرتے تھے مختلف آپریشنز کو یہ لیٹ کرتے تھے لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کل ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ اس میں جانبر نہیں ہو سکے شویب برنی ہمارے ساتھ موجود تمام حال کے حوالے سے ڈیٹیلز بتا رہے تھے شویب آپ کا بہت شکریہ دن بھر میں آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ بجلی کی خوش شبہ قیمت اور اس پر ٹیکسوں کی بھرمار تو تھی ہی رہی صحیح قصر پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں اوور بیلنگ سے پوری کرنے لگی ہیں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ملک بھر میں سوہ تین لاکھ سے زائد پروٹیکٹڈ بجلی سارفین کو لے ڈوبی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے پروریٹا بیلنگ نظام کے نام پر لاکھو غریب بجلی سارفین کو پروٹیکٹڈ سلاب سے باہر نکال پھینکا ان غریب سارفین کو اس کیٹیگری میں واپس آنے میں چھے ماہ لگیں گے غریب بجلی سارفین اس دوران بجلی کی مہنگی قیمتوں کا عذاب بھی بھک دیں گے وزیر داخلہ موسی نکوی کے نوٹس لیتے ہی ذمہ داروں کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے اور اس معاملے پر وزیراعظم شہباز شریف نے بھی ریپورٹ طلب کی ہے چیف اگزیکٹیو لیسکو کی بنائی کمیٹی نے تمام سرکل سے پروٹیکٹڈ سارفین کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے ریڈنگ نہیں لے سکتا اضافہ بلنگ کر کے پروٹیکٹڈ بجلی سارفین کو باہر تو نکالا گیا کس پاور ڈسٹیبیشن کمیٹ نے کتنے پروٹیکٹڈ سارفین کو نون پروٹیکٹڈ کیٹگری میں اضافہ بلنگ سے ڈالا ہے اس حوالے سے جانے کے مختلف شہروں میں موجود اپنے نمائندگان کے حوالے سے لاہور سے مبشر علی جنجوہ ہمارسات سٹوریز میں موجود ہیں شہروز عباد بیرو چیف ایسل آباد وہ بھی مارسات موجود ہوں گے یاسر مجید ملتان سے اور نعم جنجوہ اسلامباد سے مارسات موجود ہوں گے سب سے پہلے لاہور کی بات کر لیتے ہیں مبشر یہ بتائے گا کہ پروٹیکٹڈ سارفین پر جس طرح سے انہوں نے صرف ایک یونٹ کے بدلے انہیں ایکسٹرا ہزاروں روپے ادا کرنے کا پابند کر دیا جاتا ہے جس پر ٹیکسز بھی ہزاروں کی اس میں آ جاتے ہیں تعداد میں کیا وجہ ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ سارفین بھی اب اس سے مستثنہ نہیں ہے اور اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ اطلاع کی جائے بھی یہ جو پروٹیکٹڈ سارفین ہے یہ ایک سسٹم متعارف کروایا گیا تھا وزارت تونہ کی جانب سے یہ وہ سسٹم ہے جو کہ سارفین کو اماؤنٹ جب ان کو پے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ اس کو پے کیا جاتا ہے اس کو پرو ریٹا کے نام سے درج کروایا گیا تھا ایک سوفٹ ویئر بنایا گیا تھا اس سوفٹ ویئر کی مدے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سارفین کو یہ جو پروٹیکٹیو سارفین تھے ان میں لیسکو کی جو تداد تھی وہ ہمارے پاس موجود ہے لیسکو کی تداد میں انہوں نے یہ سارفین کو وہاں پہ روند کی راکھ دیا ہے لیسکو میں گھریلو سارفین کی تداد جو تھی وہ انچاس لاکھ اکتر ہزار تین سو ستتر تھی اور اس میں جو پروٹیکٹیو سارفین تھے وہ پچھلے سال سولہ لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو نتیس تھے جن کو پروٹیکٹیو کیٹیگری سے میں شامل کیا گیا تھا ترجمان لیسکو میں جو بتایا گیا ہے اس میں ان کی تداد اب یہ بائیس لاکھ کے قریب ہے اس بائیس لاکھ جو سارفین تھے ان میں سے انچاس ہزار ساتسو تریپن جو سارفین تھے ان کو پروٹیکٹیو جو کیٹیگری تھی اس سے باہر نکال پینک ہے مطلب میں نے اگر دو سو یونٹ استعمال کیے ہیں تو مجھے دو سو دس یونٹ چارج کر کے تو بل آگے فارورڈ کیا گیا ہے مطلب میری سلیب بنتی تھی دو سو یونٹ پہ پانچ ہزار تو مجھے جو بل بھیجا گیا ہے میک مالیسکو کی جانب سے وہ آیا مجھے دس ہزار اسی طرح اگر تین سو کی روٹین میں جو لوگ تین سو یونٹ استعمال کرتے تھے ان کو تین سو کی رینج میں اگر بل آیا ہے نو ہزار تو ان کو تین سو پندرہ یونٹ چارج کر کے ان کو بیس سے پچیس ہزار کے راؤنڈ باؤٹ کے قریب بل چارج کیے گیا ہیں یہ وہ سارفین تھے جن کو انہوں نے لیسکو کے اپنے مطابق انہوں نے کہا ہم نے ایک فیصد جو سارفین تھے ان کو پروٹیکٹیو سلیب سے باہر نکالا ہے غلطی تو تسلیم کی گئی جو عوام کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں یا عوام کے ساتھ انہوں نے جو ان کو اب جو سارفین ہے دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں اس پہ سب سے پہلے سنو نیوز نے خبر نشد کی یہ جو جنہیں پروٹیکٹیڈ کیٹیگری سے نکالا گیا ہے انہیں واپس اس میں آنے میں تقریباً چھ ماہ کارسہ لگے گا کیا کوئی میکنزم ہے جس کے تحت انہیں واپس لائے جائے گا اس میں نیپرا ایک کمپنی ہے وہ نیپرا جو ہے اس پہ اپنی تحقیقات کر رہی ہے جبکہ وزارت داخلہ کی جانب سے جو واضح ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں محسن نکوی کی جانب سے جو ہمارے وزارت داخلہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ مکمل کام کیا جائے جن سارفین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ دادرسی کی جائے وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اس طرح معاملے کی حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی ہے نائم جنجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں نہیں بتائیے گا کہ اسلامباد رابلپنڈی میں کیا صورتحال ہے کتنے پروٹیکٹڈ سارفین سے اوور چارجنگ کی گئی ہے اور یہ بھی بتائیے کہ معاملے کی تحقیقات شروع ہوئی کچھ معلوم ہو سکا کہ یہ کس کی غفلت تھی کس کی نا اہلی تھی جی بالکل اگر پروٹیکٹڈ جو سارفین ہیں ان کا ڈیٹا دیکھا جائے تو وزارت داخلہ میں بھی آج اس پہ اجلاس ہوا اور بتایا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے سارفین ہیں جن کو نان پروٹیکٹڈ جو کٹیگری ہے اس میں شامل کر کے زائد جو بل ہیں وہ وصول کیے گئے ہیں خصوصی طور پہ آج جو اجلاس ہوا ہے وزارت داخلہ میں محسن نکوی کی زیر صدارت تو اس میں کہا گیا ہے کہ جتنے جو پروٹیکٹڈ سارفین ہیں ان کو جو اوور بلنگ کی گئی ہے اس حوالے سے جو ڈیریکٹر ہیں ایف ای اے کے وہ اپنا کام کریں گے اور جو سارفین ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے نان پروٹیکٹڈ میں ان کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹا جبا کریں گے اور ڈسکوز کا تمام جو ڈیٹا ہے وہ محسن نکوی نے طلب کیا اور جو ڈیریکٹرز ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کو دیکھا جائے تفصیلی جامعہ طور پر ان کو دیکھا جائے اور ایک ریپورٹ بنائی جائے تاکہ وہ ریپورٹ ریپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم کو بجوائی جائے جو بھائی نے ابھی ذکر کیا پرو ریٹا سسٹم کا اس کے حوالے سے بھی محسن نکوی نے ہدایت کیا کہ وہ جو اس سسٹم کے تحت جو ریکارڈ جمع ہوا ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈیریکٹرز دیکھیں گے اور اس کے اوپر بھی ایک ریپورٹ بنائی جائے گی اور وہ ریپورٹ جو ہے وزیراعظم کو دی جائے گی ابھی جو معاملہ تھا جو نون پروٹیکٹڈ جو یوزرز تھے کیونکہ ان کو تقریباً تیس روپے یونٹ پڑتا ہے جو پروٹیکٹڈ ہیں یوزرز ان کو تقریباً بارہ روپے یونٹ پڑتا ہے اسی وجہ سے جو ہے ان کے جو بلنگ ہے وہ اوپر ہوئی ہے اور اب راولپنڈی اسلام آباد میں بھی احتجاج کی کالیں دی جا رہی ہیں اور پجاب کی جو یقیناً اس سے جو مشکلات ہیں اس پر احتجاج تو پھر ہوگا فیصل آباد کی بات کر لیتے ہیں شہروز عباد ہمارے ساتھ موجود ہیں شہروز اب انویسٹیگیشنز تو شروع کر دی گئی ہیں وزیر داخلہ نے اس پر احکامات بھی جاری کر دی ہیں کیا فیسکو انتظامیہ کا اس پر کوئی موقع سامنے آیا ہے اوور بلنگ کے حوالے سے کیا معاملات تھے جو کہ یہاں پر آئے جس پر یہ اوور بلنگ کی گئی دیکھیں فیصل آباد میں بھی مختلف صورتحال نہیں ہے جیسا کہ میرے باقی دوست بتا رہے ہیں فیسکو ریجن میں کوئی جو بجلی سارپین کی تعداد ہے وہ تریپن لاکھ کے قریب ہے اور گھرےڈو سارپین کی تعداد اٹھالیس لاکھ ہے اور یہ اٹھالیس لاکھ جائے ہو پروٹیکٹیوڈ کیٹیگری میں شامل ہیں لیکن چودہ ہزار کے قریب جو ہمارے پاس گیٹا آیا ہے یہ وہ سارپین ہے جن کو اس پروٹیکٹیوڈ کیٹیگری سے جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا اس پر ہم نے دیکھا کہ فیسکو کے مختلف آفیسز کے اندر جو آفیسز ہیں وہاں پر بجلی کے دل کو ٹھیک کروانے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود رہی ہے اور دل جو ہے وہ ٹھیک کرواتے رہے ہیں اس بات کا اعتراف کیا ہے فیسکو کے ترجمان کی جانب سے ہم نے کہنا تھا کہ جو ایت کی جو چھوٹیاں ہوئی ہیں اس دوران جو میٹر ریڈرز تھے انہوں جو ریڈنگ کی تھی وہ اٹھائیس دن کے کی لیکن جیسے ہی وہ ریڈنگ ہم نے سسٹم میں ڈالی تو وہ ہمارے جو ڈیٹا کی مطابق جو نیا سوٹر ہے اس نے جو وہ تیس دن کی کر دی تو اس طرح اوور بلنگ ہوئی ہے جس کو جہاں یہ فیسکو کی جو ترجمان ان کا کہنا ہے کہ ان کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کو کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا ایک لاکھ سنتیس ہزار کے قریب ایسے بھی سارپین ہیں جن کو ہم نے جو ہے وہ رلیف فرام کی ہے لیکن یہ جو چودہ ہزار کی قریب ایسے سارپین ہیں جن کے دن زیادہ آئے ہیں ان کو ہم رلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں فیصل آباد میں یہ صورتحال ہے واقعی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں جو اوور بلنگ اس دفعہ کی گئی ہے اسے اور یقیناً یہ اچھا اجدام ہے فیصل کے ترجمان کا تو کہنا ہے کہ اس تمام طرح معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور پچھلی سارپین کو رلیف دینے کی بھرپور کوشش کریں گے میپکو کی بات کر لیتے ہیں اور یاسر مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر کہیے گا کہ ملتان میں بھی یہی صورتحال ہے اور کیا میپکو ترجمان کے جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان سامنے آئے کہ اس تمام کا صورتحال سے کس طرح سے نمٹنا ہے جی بلکل میپکو میں جنوبی پنجام میں جو صورتحال ہے وہ بھی دیگر شہروں سے مختلف نہیں ہے ان چارتزار دو چوالیس ایسے سارپین جن کو نان پروٹیکٹیڈ پیٹیگرین یا سفا شامل ہونا پڑا ہے اور بہت سارپین جن کے ہماری ملاقات اور مختلف دفاتر میں جب گئے تو وہ ہم پر وہ اپنے بل تھی کہوانے کے لیے بھی پہنچے ہوئے تھے ان کی طرف سے یہ شکایات ہی تھی کہ انہوں نے جو بل اس اعمال کی ہے وہ کم ہے لیکن جو چارج کیے گیا ہے وہ یونٹ کی تعداد زیادہ دی ایسا ہی ایک بل میرے پاس بھی موجود ہے جس میں تقیباً 21 یونٹ سامو اضافی ڈالے گئے میپ کو حکام کے پاس جب یہ بل پہنچا سارپ کی جانتی شکایت کی گئی تو انہوں نے ایک لیٹر بدا کے دیا کہ 21 یونٹ جو ہے اگلے ماں کے دل میں ان سے کم کر دی جائیں گے لیکن 21 یونٹ تو کم ہو جائیں گے لیکن وہ جو سلیب ہے جس میں اب یہ سارپ اگلی سلیب میں چلے جائے ہیں اور ان کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے وہ واپس نہیں ہوگا اگلے چھے ماہ اس کو یہی ریٹ جو ہے اسی کے ذریعے اپنا دل دینا پڑے گا بھی دائر کی گئی ہے جو راجنبور کے شہریوں کے جانب سے کی گئی بھی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک بیٹر 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 ایک سو ستر یونٹ استعمال ہوئے ہیں جبکہ بل دو سو دو یونٹ کا دے جا گیا ہے جس پر ہائی کورٹ کی جانب سے میک کو چیز سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے اور مجھ کے روز اس پر ثبات ہوگی جس پر عدالت اپنا جو سہسرا ہے وہ بھی جاری کرے گی ٹھیک ہے اس حوالے سے انویسٹیگیشنز تو ہو رہی ہیں یاسر مختصرا مجھے یہ بتائے گا کہ سوشل میڈیا پر ایک بل کی کوپی بہت زیادہ آج کل وائرل ہو رہی ہے شاید آپ کی نظروں سے بھی وہ گزری ہو اویس لغاری صاحب کا وہ میپ کو ریجن کا غالباً بل ہے اور چند سور پہ وہ بل ہے کیا وہ فیک ہے یا صحیح بل ہے وہ بل ہے امیل وہ بل دروست ہے ایک سو چوبیس لٹے کا بل ہے اور اویس لغاری کا یہ جو گھر میں فور منڈرو میں ہے چھ مار تقریباً پہلے یہ میٹر ہے ادم ادائیگی کی وجہ سے کٹ گیا تھا دس ہزار سے زائد کا بل تھا جس کے بعد دسمبر دوہزار تیس میں یہ بل ادا کیا گیا اور اب جون دوہزار چوبیس میں یہ میٹر جو ہے اس کو دوبارہ سے چالو کیا گیا جون یکم سے لے کر باید جون تک یہ جو میٹر ہے اس پر تقریباً تراثی یونٹ استعمال کیے گیا ہے لیکن لیپکو نے جو بل جاری کیا ہے وہ سیفر یونٹ کا ہے ایک سو چوبیس لٹے کا بل ہے اس پر بھی یقین انویسٹیگیشنز ہونے چاہیے کہ جو انرجی کے وزیر ہیں ان کا اپنا بل محض ایک سو چوبیس روپے ہے اور سارا بوجھ غریم عوام پر ڈال دیا گیا ہے بہت شکریہ آئی آسر ملتان سے مارسات موجود ہے شہر روز عباد ہمیں فیصلہ بات سے آگاہ کرے تھے نیم جنجوہ اسلامبات سے اور مبشر جنجوہ لاہور سے مارسات سٹوڈیوز میں موجود تھے آپ سب کا بہت شکریہ دن بھر میں واپس آئیں گے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور بات پیتے ہیں کرکٹ کی کہ پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے بار بار انکار کرنے والے بھارتی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا آخری دورہ دو ہزار پانچ اور چھے میں کیا تھا دو ہزار اٹھارٹ میں ممبئی حملوں کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کا سلسلہ ایسا ٹوٹا کہ بھارت ہمیشہ پاکستان آنے سے انکار ہی کرتا رہا پاکستان میں ہونے والی آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کا تفصیلی شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ارفان زہیر صاحب موجود ہیں سپورٹس اینالیسٹ ہیں ارفان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائے گا کہ آئی سی سی چیمپینز ٹروفی ایک بڑا ایونٹ ہے پاکستان میں ہونے کے لیے جا رہا ہے ایک تو یہ جو پروپوزڈ سکیجول سامنے آیا ہے اس حوالے سے بتائیے گا اور سیکنڈ بھارت کیا اب کی بار وہ پاکستان آ جائے گا بلکل یہ ورڈ کپ کے بعد دشان بلکل سیکنڈ لارجرس ایونٹ مانا جاتا ہے اور اوبریسلی اس کی ہائپ ابھی سے بننا چیروں ہوگی ہے کیونکہ اس ورڈ کپ جو ٹی ٹوئنٹی گزرا اس کے بعد سب سے بڑا ایونٹ یہی ہے جو نیکس ٹیئر فیبری مارچ میں کھیلا جائے گا ملین ڈالر کوسٹن ہے جی ساری دنیا یہی جانا چاہتی ہے کیونکہ دنیا کرکٹ یا دنیا سپورٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا پاکستان انڈیا کا کہا جاتا ہے جہاں تک میرے سورسز ہیں اور ہمارے کافی جنرلس نے یو ایس اے میں میں تھا تو کافی ان کے جنرلس سے بھی بات ہوئی انہوں نے بھی یہی کہا کہ چانسز کافی زیادہ ہیں کہ انڈیا پاکستان ٹریول کرے گی کیونکہ آئی سی سی نے بھی کیٹیگوری کے لیے کہہ دیا ہے کہ اس دفعہ ہائیبرڈ مارڈل نہیں ہوگا تمام میچز پاکستان میں ہوں گے لائک وز جیسے ایشیا کپ ہوا تھا کچھ میچز سرلنکا میں کیے گئے اور فائنل بھی ادھر ہوا بھارت کے پہنچنے کی وجہ سے اب ایسا نہیں ہے پاکستان اور پی سی بی نے ایک بڑا کلیر اس میں سٹانس لیا ہے کہ سارے میچز پاکستان میں ہوں گے اور آپ کو یہ فیورد رود کیا جاتا ہے کہ آپ کے میچز سارے لاہور میں رکھے جائیں گے تاکہ آپ کو جو ایک کنسن ہے ٹریولنگ کا انڈیو ٹریولنگ کا وہ نہیں ہوگا تو اگر بھارت ٹریول کرتا ہے یہ پروپوس کیجول آ چکا ہے جیسے یہ آئی سی سی کی نیکس میٹنگ سری لنکا میں ہونی ہے ایک جب فائنل تھا ورڈ کپ کا ادھر محسن نکوی صاحب نہیں جا سکے اس پہ بھی کافی بھارتی جنلیس کا مانا یہ تھا کہ اگر پاکستان کے پاس ایک چانس تھا اپنا پوائنٹ ایف یو رکھتا ابھی نیکس میٹنگ جو ہونی ہے اس میں یہ پروپولی فائنلائز ہوگا بڑی ایک ایسی ڈیبیٹ ہے یہ میرا خیال ہے جب تک ہونے والا نہیں ہوگا چلتی رہی چانسز ہیں کہ بھارت پاکستان میں میچس کھیلنے آئے گا اچھا ارفان اگر ہم پاکستان کی پرفارمنس کی بات کریں تو گیری کرسٹن پاکستان پہنچے ہیں اور اسے قبل وزیرے جو داخلہ ہیں اب تو ہم چیئرمن پی سی بھی کہیں گے انہوں نے بھی بڑی سرجری کا کہا تھا ابھی تک ہوئی نہیں اس حوالے سے کیا خبریں ہیں بالکل میں اس پہ بات کرنے سے پہلے کہوں کہ یہ پاکستان جب ورڈ کپ بھی کھیلنے گیا تھا انڈیا تو تب بھی آئی سی سی کے آگے پاکستان نے یہی سٹانس رکھا تھا کہ ابھی ہم ہائیبرڈ موڈل کے تحت کھیل رہے ہیں اور ورڈ کپ میں اگر ہم جاتے ہیں تو پھر آپ میک شور کریں کیونکہ آئی سی سی کے اقام آپ کو یاد ہوگا ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا تو یہی پوائنٹ پر بات کی تھی کہ آپ پھر ان کو کمپیل کریں گے کہ یہ آکے ورڈ کپ کھیلے تو چانسز کافی زیادہ ہے کہ بھارت پاکستان آکے کھیلے گا coming back to your question بالکل گیری کرسٹن آج آ چکے ہیں آج probably ابھی کچھ ہی دیر میں ان کی میٹنگ بھی چیرمن پی سی بی کے ساتھ ہوگی اور رپورٹ ہم سب جانتے ہیں انہوں نے دے چکے ہیں کہ لڑکے یونائٹن نہیں تھے گروپنگ ہے فٹنس کے مسئلے ہیں گیم او ویرنس کے مسئلے ہیں اور یہ میرا خیال ہے انہی کا اور ازر ممود کا ویٹ کیا جارہا تھا جو اسسٹنٹ کوچ کے طور پر ٹیم کے ساتھ تھے اس میٹنگ کے بعد کچھ سینئر پلیئر کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے چیرمن پی سی بی کی تو اب اس کے بعد probably action لیے جائیں گے کیونکہ red wall جو ہے وہ تو entirely different ہے اور اس کا کیمپ ہم جانتے ہیں کراچی میں جاری ہے اور جیسن گلیسپی جو ہیں red wall کی جو کوچ ہے جو بھی action ہوگا وہ سامنے آئے گا یقین ہے اچھا world championship of legends بھی جاری ہے اور مجھے وہ یاد آگیا ایک شاہ کینے cricket نے play cards اٹھا رکھے تھے اور مجھے پر لکھا ہوا تھا کہ senior boys are better than younger boys تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ بالکل جس طرح کیا perform کیا اور unbeaten جا رہے ہیں چار کے چار میچز جیتے ہیں اور جس طرح بڑے مارجن سے جیتے ہیں اس کی ایک میں ضرور آپ کہہ سکتے ہیں reason کے جیسے سوئی مقصود ہیں شرزیل ہیں even کمران اکمل کی بات کریں recently retired ہوئے ہیں تو کچھ ایسے لڑکے ہیں جو بھی recently cricket کھیل رہے ہیں باقی irrespective دوسری ٹیمیں آپ دیکھیں گے انگلینڈ کی دیکھیں آپ ویسٹنڈیز کی دیکھیں یا بھارت کی بھی دیکھیں تو وہ players ہیں جن کو retire ہوئے پانچ سال یا زیادہ time ہو چکا تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں یہ element بھی آ رہا ہے باٹ ہمارے لڑکے تمام fit ہیں جو اس میں کھیل رہے ہیں باٹ جو آپ کا question ہے بلکل ٹھیک ہے یہ مزاق کی حد تک بھی بات اور reality بھی اب تو نظر آ رہی ہے جس طرح کی fitness وہ show کر رہے ہیں جو resilience show کر رہے ہیں جس طرح کا temperament show کر رہے ہیں ہم نے clearly lack کیا اس world cup میں اور اس سے پہلے بھی تو یہ بات بالکل ہو رہی ہے اور یہ جو question mark آ رہا ہے کہ ہمارے کچھ جو player team کا part ہیں personal milestone کیلئے کھیلتے ہیں selfish ہو جاتے ہیں time اب ان کے لیے میرا خیال ہے اب chance اور ہونا نہیں چاہیے یہاں تو اپنی وہ game کو change کریں mindset کو change کریں otherwise پرانے کے طرف تو نہیں محق ہوں گا جائیں سیکڑ بورٹ سے بھی یہ امید ہے کہ وہ تمام تو چیزیں سامنے رکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ عرفان زہی صاحب موجود جناللسٹ اور کرکٹ کے حوالے سے بات کرے تھے دن بھر میں واپس آئیں کے پریکپ دن بھر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ انتہا پسند موڈی حکومت کے مقبوضہ وادی میں کشمیریوں پر مظالم آج بھی جاری ہیں مقبوضہ کشمیر کے زلہ کلگام میں دو الگ الگ واقعات میں مچموعی طور پر پانچ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا جنت نظیر وادی کے زلہ کلگام کے گاؤں میں بھارتی فوج نیم فوجی دستار سینٹرل ڈیزرف پولیس پورس اور مقامی پولیس پر مشتمل چھاپا مار ٹیم نے نام نحاس سرچ آپریشن کی آرڈ میں گھر گھر تلاشی کے دوران ایک گھر میں شدید گولہ باری کی گولہ باری میں چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا مقبوضہ کشمیر میں کشمیری خوریت پسندوں کی جانب سے ایک ہی دن میں بھارتی فوج پر تین حملوں سے بھارتی فول ہٹ کا شکار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برحان مظفر وانی کو شہید کیا گیا تھا آج ہی کے روز آٹھ جولائی دوہزار سولہ کو اور ان کی برسی بھی بنای جا رہی ہے برحان مظفر وانی کی برسی ہے آج ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی بھارتی فوج کی جانب سے جس طرح سے ریاستی دہشتگردی کا مظاہرہ وہاں پر کیا جا رہا ہے نہتے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں آپ یہ آج برحان مظفر وانی کی برسی ہے اور انہوں نے ادادی کے ایک نئی ایوٹ سے گروہ پھنگی تھی بڑے جنگ تھے اور آپ کو یاد ہوگا سوشل میڈیا ایکٹیویس بھی تھے اور پھر انہیں ریزسنس کی اور اگر ان کا جنادہ بھی دیکھیں تو اس پہ لاکھوں لوگ تھے اور بھارت بہت زیادہ گھبرہ آ گیا تھا اس کے بعد یہ پھر کانٹی نہیں ہوا ہے صرف دوزار انیس پانچ اگست کو پھر انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں زور زبدستی ایک پیپر ٹرانزیکشن کی اور دس لاکھ سے زیادہ فوج اور پیرا میریٹری اس کو داخل کیا گیا پہلے بھی تھی ان کی تقریباً چھے سے سات لاکھ لیکن پھر چار لاکھ کریڈیشنل ٹرکس لائے گئے جس ٹو کنٹرول اٹ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اتنی فورس مجھے دے دیں اور بھارت کسی ریاست میں بھیج دیں تو میں کم از کم اس کو دو تین سال کرفیو لگا دوں گا اور نوبوڈی گن کم آؤٹ زور زبدستی کے ایورٹ سے یہ ٹرانزیکشن ہے جو کشمیری عوام نے بلکل نہیں مانی ابھی بھی جو ریزرسنس ہے اگر آپ دیکھیں ساؤت کشمیر جو ہے اکوپیٹ کشمیر سپیشلی جمہوریجن کے نورتوے ریاستی ہے پیر پنجال وہاں پہ کافی زیادہ شورش ہے اور اس طرح سے ویلی بھی ان کے قابو میں نہیں آ رہی ابھی الیکشن کرائے ہیں تو اس میں بی جے پی کو کوئی خاطر خواہ کمیابی نہیں ملی بلکہ جیل سے ایک مندہ جیر گیا دیسپائٹ کے وہ بھی شاید گورنمنٹ اپروف تھا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کشمیر کی ریزرسنس ہے یہ دوبارہ جڑ پکڑ رہی ہے اور انشاءاللہ بھارت جلد ایکسپوز ہو جائے گئے انشاءاللہ برگیڑی سب جس طرح سے ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں یقیناً وہ بھی جو ہے بلکل بھی اس کی جو ہے وہ قابل ستائش نہیں ہے اس کی مضمت جتنے کی جائے کام ہے جو انٹرنیشنل پیٹ فارمز ہیں وہاں پر یہ معاملہ کیوں نہیں سامنے لائے جاتا پھر جس میں دو چیزیں اور ایک تو کارٹیگرافک چینج ہے جیجگرافی کر کر آپ دیکھیں لداخ کو جب لیدہ کیے حالانکہ اکوپیٹ کشمیر جو بھی ہے بھارت کی ایک ریاست تو تھی اور اس کے بعد اس کو بفرگیٹ کر کے دو یونین ٹیوریٹریز بنایا گیا اس کو ڈاؤن گیٹ کیا گیا لداخ کا ایریا زیادہ ہے لیکن اس میں عبادی کم ہے اور اس کے اندر بھی تقریباً فورٹی پرسنٹ مسلمز ہیں اور باقی بودھسٹ ہیں اور وہاں بھی بی جی پی ہاری ہے باقی رہی ویلیو جمعو اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سیٹوں میں رد و بدل کر کے اور اگلے الیکشن اس طریقے سے کروائے جائیں کہ جمعو سے کوئی ہندو جو ہے وزیراعلا آ جائے اور شو کیا جائے جی کہ بڑی نومل سی اس میں یورپین یونین کے وقت بھی لے کے گئے ہیں یہ لوگ کانفرنسز کرانے کی کوشش کی ہے لاسٹ ابھی موٹی نے وزٹ کیا تھا پوری ویلی کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا تو باقی اگر آپ سپیشلی ویلی میں جائے جا کنسنٹریشن ہے تو وہاں پہ نائٹی ٹو نائٹی ایٹ پرسن مسلمز ہیں اس میں ان کی کوشش کمیاب نہیں ہو سکتی کئی دفعہ یہ پندوں کا نام لے کے اور کئی دفعہ جو ہے جو میریٹری انٹورمنٹس بنا رہے ہیں اس میں میریٹری لینڈز کے اوپر جو ہے قبضہ کر کے اور اس میں بسانی کوشش کر رہے ہیں اسپیشلی ریٹائرڈ جوانوں اور آفسرز کو لیکن کوئی وہاں رہے نہیں چاہتا بکوز ایک ہوسٹیل انوارمنٹ ہے اور اس میں پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ ڈپلیمیٹیکلی مورلی اور اس کو ہر لحاظ سے سپورٹ کیا جائے بہت بھی کرٹیکل ٹائم ہے جساں غازہ میں آپ نے دیکھا کہ پلسیری نے آگے سے پوری رزسنس کی ہے لیکن ہر جگہ پر برگیڈی سب سپورٹ پاکستان کے جانب سے کیا جا رہا ہے جس طرح سے لابنگ انٹرنیشنل سطح پر ضرورت ہے کرنے کی کشمیر کے میں ہے آپ کے نیو یورک میں آفیسز ہیں ہمارے وہاں پہ بوری سفارت خانے ہیں اس طرح میں بیسٹرن بلوک ہے باقی ہے پھر آپ کے ریجنل کنٹریز میں ایران سے میں ہمیشہ سپورٹ رہی ہے میڈلیز سے بھی رہی ہے لیکن میرے خیال میں چھوڑے وہاں پہ گیپ ہے چائنہ نے بڑا اوپلی سپورٹ کیا ہمیشہ کشمیر باز کو لیکن ہمارے فورن آفیس کو اگریسیب لی پرسو کرنا چاہیے ٹھیک ہے موڈی جاریت کے خلاف پاکستان پہلے دن سے ہی آواز بلند کر رہا ہے اور سفارتی سطح پر ہمیشہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہیں بریگیڈی ٹائٹ وکار خان سب ہمارے ساتھ موجود ہے سب بہت شکریہ وقت دیرے کے لیے پرگرام میں بات کرتے ہیں کہ تلہ گنگ سے کلرکہات جانے والی سڑک انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ٹوٹی پوٹی اور سڑک خراب ہونے کی وجہ سے اس پر اکثر گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں جس کے باعث منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں محمد علیہ السلام حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں علیہ السلام بتائے گا کیا صورتحال ہے اور شہری کیا کہتے ہیں جی بلکل تلہ گنگ سے کلرکار جانے والی مصروف روڈ جس پر مسافر گاڑیوں کے ساتھ ساتھ سیمٹ فیکٹری ہونے کی وجہ سے لوڈر گاڑیوں کا بھی بڑی تعداد میں یہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور عدم توجہ کی وجہ سے اس وقت یہ روڈ کھنڈرات کا سامنظر پیش کر رہا ہے تو روڈ جگہ جگہ سے خراب ہونے اور روڈ پر پڑے گڑوں کی وجہ سے مسافروں اور لوڈر گاڑیوں کے مالکان سمیت اہل علاقہ کو شدید مشکلات اور پرشانی کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے تو ویران علاقہ ہونے اور روڈ خراب ہونے کی وجہ سے ہی اس روڈ پر آئے روز ڈکیٹی اور رازنی کی وارداتوں کا سامنہ بیشریوں کو کرنا پڑ رہا ہے تاہم اس سب کے باوجود مقامی اور ظلعی انتظامیہ اس روڈ پر توجہ دینے اور اس روڈ کو دوبارہ تعمیر یا مرمت کیے جانے کے حوالے سے اقدامات کرنے سے قاصر ہے اس حوالے سے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیہ اور اعلیٰ حکام اس روڈ پر توجہ دے کر تعمیر یا مرمت کروا دے تو ہمیں سفری مشکلات اور پرشانی سمیت مسافروں کو اس روڈ پر آئے روز ہونے والی ورداتوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے جی ٹھیک ہے صاف پانی اور سائے سمیت بنیادی سہولیات کے دم فراہمی کے باعث بپاری اور جانور نڈھال ہیں اسی تمام تر معامل پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بتائیں گے کہ وہاں پر معاملات کس طرح سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں جی بتائیے گا جنگ میں ظلہی انتظامی کی جانب سے لگا جانے والی ہفتہ وارمیشی منڈی میں باری ٹیکس لینے کے باوجود صدید سولیات کا فقدان ہے پانی اور سائے کا نظام نہ ہونے سے کے باعث بپاری اور جانور میں شدید گرمی سے نڈال ہو جاتے ہیں جہاں شدید گرمی کا راجہ درجہ حرارت 43 سنٹی گری سے تجاوز کر چکا ہے وہیں جنگ انتظامیہ کی جانب سے لگائے جانے والی معیشی منڈی میں انتظامیہ سولیات فرام کرنے میں یک سر نکام نظر آتی ہے منڈی میں انتظامیہ کی جانب سے سولیات تو فرام نہیں کی گئی تاہم باری ٹیکس کی وصولی نے بپاریوں کو پرشانی میں اضافہ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں صرف پارکنگ کے میں ایک ہزار پر ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ ایک جانور ایک بڑے جانور پر انہیں پانچ ہزار ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے بپاری حضرات کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے وصول کے جانے والے ٹیکسی کا کچھ حصہ سولیات کی فرامی پر کچھ کیا جائے تو بلا شبہ درود راہ سے آنے والے وپاریوں اور جن کے جانور گرمی کی تلخی سے بچایا جا سکتا ہے جی ٹیک ہے علی عباس ہمیں جھنگ سے آگاہ کرے تھے بیوپاریوں کا اس حوالے سے کیا موقف ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بہت زیادتی کارن اور ہر وپاری پانی دا میاں کوئی نیتے کوئی سولوت نیتے مال تسا بکھاویں مردہ ہے پیا کوئی اکدامی بکھا دے ہو کوئی نلکا لگا ہو کوئی حوضی پانی یہ بنایا ہو پانی دیبہ مکمی ہے ہی چاہاں کھا ہی رہی سادھال کیا اڈا تاوڑی نکیتو ہے کوئی تاوڑی نیتا اڈا بھارا لے گڈی ہے اڈا بڑی گڈی ہے انہوں نے تاوڑی نیتے آپ نے جانی حکام بالا اس پر کب ایکشن لیتے ہیں اور کب یہ مشکلات حل ہوتی ہیں یہ دیکھنا ہوگا آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل سے ملاقات ہوگی خدا حافظ